آج کا جو ٹوپک ہے جو ہم نے آج ریڈ اوٹ کرنا ہے وہ ہے کمپیوٹر میس یوز این کریمینل لاک اس کو ہم نے پرفیشنل پریکٹس کے سبجیکٹ میں کس طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں کیا کیا ایسے میس یوز ہیں کمپیوٹر کو استعمال کر کے ہو رہے ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اور ان کی کریمینلز ایکٹ کیا ہے لاک کے حوالے سے انٹرڈکشن میں یہ ہے کہ جیسے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اردگیڈ میڈیا اور بہت سی کمپیوٹنگ پریس کے حوالے سے مشہور کمپیوٹنگ پریس کے حوالے سے ہمارے اردگیڈ موجود ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں جیسے جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جیسے جیسے آپ کی فیسیبل ہے آپ کی جو آپ نے جو اویلی بیلیٹی ہے کسی بھی کام میں یا کوئی بھی ٹاسٹ میں آپ کو آسانیے پیدا کر دی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک رسک بھی جاتا ہے تو اسی طرح کمپیوٹر کے میسی یوز میں یہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کا جو ڈیٹا سارا کمپیوٹرائز ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ فروڈز کے فیس میں کچھ اللیگلی فیس میں آپ کو کچھ نہ کچھ بیئر کرنا پڑتا ہے تو آج کل کمرشنل کمپنیز، گورنمنٹ، ڈیٹا بینکز، پائنیشنل انسٹیڈیوشنز اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے آج بہت زیادہ اگ جہاں پر ان کا فائدہ بھی ہے وہاں پر ان کے نقصانات بھی ہیں ان دی فارم آف ہیککرز ہیککنگ کا میں نے آپ کو ٹاپک لاسٹ پڑھا چکا ہوں اس میں بھی آپ کو ڈیٹیل فارم میں ہیکنگ کا بتایا تھا کہ ہیککرز کون ہوتے ہیں جاری سی بات ہے کمپیوٹر کا مسی یوز کر کر کسی کی ایتھاریٹ کسی کی اجازت کے بغیر داخلی ہو جانا وہ ہیککنگ پرسیجر میں آ جاتا ہے اور یہ کچھ پوزیٹیو ویس میں بھی ہو سکتا تھا اور نیکٹیو ویس میں بھی ہوتا ہے ہیکنگ پوزیٹیو ویس میں بھی اپنے کمپنیز کو اپنی ارگنیزیشن کو بیسٹ ویے میں چلانے کے لیے جیسے ہمارے یہاں پر ہماری خفیہ جنسی ہے جو کہ ہمارے ملک کے بقا کے لیے کام کر رہی ہے تو وہ بھی ہیککرز ہی ہیں لیکن وہ پوزیٹیو ویس میں اپنے ملک کے بقا کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیکرز جو کہ دوسروں کو نقصان پہچانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں نائنٹی پرسنٹیج میں سمجھ سکتا ہوں کہ نائنٹی چلے میں نے زیادہ کہہ دیا سیمیٹی پرسنٹیج کسی کا زیادہ تر سوچا یہی جاتا ہے کہ کسی کا نقصان کیسے گیا جائے تھرٹی پرسنٹ بس اتنا ہوتا ہے کہ جو جس کو اس فیس سے گزرنے کے بعد اس کو احساس ہوا ہو کہ نہیں یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے اگلے کو کیا عذیت پہنچتی ہے تو بیسیکلی کمپیوٹر کا جو میس یوز اور اس کے مطابق ریمنل آز آج کے دور میں جتنا کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کمپنیز ہیں جوگورنمنٹل کارٹیٹر سینگ فینیشنل اور انسٹٹییوشن زیادہ تایه اور انہی پر اٹیک کیا جاتا ہے اور ایشنل سیکیورٹی جہاں پر زیادہ تچیورٹی زیادہ números آٹے ہیں تو وہاں پر بھی ساری سے بات ہے جہاں پر سیکیورٹیz ڈیٹر benzث کرنا ہے داری سے بات ہواں پر کچھ سیکیورٹی ڈیٹر اٹھنے کے لئیے ہی سیکیورٹی لگائی جاتی ہے تو ان کو یہ اٹیک کرنے کے لیے آپ کے گورنمنٹڈ ڈیٹا کو اٹیک کرنے کے لیے فائنیشن انسٹیٹیوشن کو اٹیک کرنے کے لیے جو آج کل کمپیوٹر کا جس طرح کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے پوزیٹی بیس میں اسی طرح نیکٹی بیس میں بھی استعمال ہو رہا ہے اچھا کمپیوٹنگ نیکسٹ سلائیڈ کمپیوٹنگ اور کریمنیل ایکٹیوٹیز ہوتی کیا ہیں کمپیوٹنگ کے ساتھ ان کا اٹیچمنٹ کیسے ہیں آج ہمارا بزنیس موڈرن ہو چکا ہے کمپیوٹر آئیزڈ ہو چکا ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم زیادہ تر اپنی فائلز جو میانویل ڈیٹا میں رائٹ کرتے تھے اب ہم امس جو ہمارے پاس جو ایکسیس ہے جس میں ہمارے پاس آفیس کریٹ کیا جاتے ہیں اس میں ہم ساری فائلز کو ارائیجمنٹ کر کے ایک کمپیوٹر میں سیف کر لیتے ہیں تو ایکٹیوٹیز کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے لیے فیسیبل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا خطرہ بھی ہے کہ وہاں سے ڈیٹا لیا بھی جا سکتا ہے ہیکنگ کر کے جن کے یہاں پر جو پوائنٹ لکھا ہے موڈرن بزنیس پروسیس is done through utilizing computer software and hardware زیادہ تر آج کے جو بزنیس کے پروسیس ہیں وہ computer software اور hardware کو use کر کے ہی کیے جا رہے ہیں for example some form of the computer system is used جو کے کمپیوٹر صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کا سرور ہے اور آپ کے سسٹم جو آپ اپنے کمپیوٹر کو کہیں بھی لیپ ٹوپس کو کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں لیکن آپ کا ڈیٹا ایک سرور روم پر پڑا ہے تو آپ نے وہاں پر بھی computing کی آپ نے وہاں پر بھی computer software کو use کیا آپ نے وہاں پر بھی computer software اور hardware جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو use کر کے ہی ہم اپنا ڈیٹا آج کل save کر رہے ہیں تو ان کا misuse آپ کو سامنے آپ کے سامنے sketch بن گیا ہوگا تو یہی criminal ہے یہ ان چیزوں پر ہاتھ ڈالنا ایک criminal activity کلاتا ہے جو کہ بجازت کے بغیر ہوں اور کوئی چیز جب بھی استعمال بجازت کے بغیر کی جائے تو وہ اس میں 90% ان کا استعمال ہوتا ہے illegal door 10% ہوتا ہے کہ اس کی بقا کے لیے اس کی بچاؤ کے لیے کبھی کام کیا جا سکتا لیکن یہ سیازوں ناظر ہے کبھی کبھار ہی کہہ سکتا ہوں there has been sharp rise in a number of crimes involving computing and the internet has undoubtedly created new security addiction آج کل ان جتنے crimes اس کمپیوٹنگ کے حوالے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس میں کمپیوٹنگ اور internet کی involvement بہت زیادہ ہے بلا شبہ یہ بہت زیادہ ہمارے آنے والے نئے security risk کو generate کر رہے ہیں جو ہم کام کرتے ہیں اس کا ایک negative impact پڑھ رہے ہیں آج زیادہ تر internet کا use آپ کے سامنے ہی ہے کس طرح use کیا جا رہا ہے اگر اس کو ہم positive ways میں استعمال کریں تو ہم کیا کچھ نہیں attain کر سکتے تو یہ criminal activities جتنے بھی crime ہو رہے ہیں اسی پلیٹ فارم کے ثروح ہو رہے ہیں جہاں پر اس کا ایک فائدہ ہے وہاں پر اس کا نمسانی ہے یا انسان اگر سائیکل سے بائک پر آتا ہے یا کار پر آتا ہے اس کو use کرتا ہے تو اگر اس کو سائیکل سے ٹائم بچت کے حساب سے کم فاصلہ تیک کرنا پڑتا ہے یعنی کہ کم ٹائم میں وہ زیادہ فاصلہ تیک کر پا رہا ہے تو جتنا اس کو فائدہ ملے اسی حساب سے اس کے نقصانات اس کے خطرہ بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے سائیکل سے گرنا اور بائک سے گرنے کا زمین آسمان کا پڑھ گیا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کے مائنڈ میں اس بات کا سکچ بن گئے ہو کہ کس طرح استعمال کس طرح اگر چیزیں بڑھتی چلے جاتی ہیں میں نے آپ کو لاس ٹائم بھی بولا جو ایکٹیوٹی انسان ترقی کی راہ میں گامزن ہوتا رہتا ہے تو اس کی سیلریز کے علاوہ اس کی ایکٹیوٹیز بھی بڑھتی چلے جاتی ہیں تو جیسے جیسے آپ کے چیزوں میں انہانسمنٹ آتی ہے تو اسی ساب سے آپ کے جو باقی کے کرائٹیریز ہیں اس میں بھی فالس آتے ہیں اتا چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اچھا کٹیگریز میس یوز کی کون کونسی ہیں انڈر دہ سٹڈی آف دہ انگلیش کریمینل لاغ انڈر دہ سٹڈی آف انگلیش کریمینل لاغ دہ لاغ کومیشن ہائیلائٹی دہ نمبر آف کٹیگریز آف میس یوز آف دی کمپیوٹر بہت سارے جو کمپیوٹر کے میس یوز کی کٹیگری میں فال کرتے ہیں ان کو ہائیلائٹ کیا گیا ہے کس نے کیا انگلیش کریمینل لاغ کے اس کے انڈر سٹڈی کرتے ہوئے کچھ ایسے پوائنٹس کو ہائیلائٹ کیا جو کہ کمپیوٹر کے میس یوز میں آتا ہے جیسے کہ کمپیوٹر سے فروڈ کیا جاتا ہے کمپیوٹر کا استعمال کر کر کسی کے ساتھ فروڈ کیا جا رہا ہے یہ وہ باتیں جس کی میں ایکسپلین کام کروں گا وہ وہ سمپل وی میں لکھی ہیں اور آپ اس کا سکیچ اپنی روز مارا زندگی کے ساتھ اٹیچ کریں تو آپ کو بہت زیادہ اس کا سلوشن مل جائے گا کمپیوٹر سے فروڈ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اناتھرائیس اپٹیننگ آف انفرمیشن فراما کمپیوٹر کہ اپنی کمپیوٹر کے لیے میں ٹاپک لاس آپ کے پروفیشنل پریکٹس میں ایک ٹاپک مس یوز کا بھی لکھ سکا ہوں کہ انفرمیشن کا پرسنل انفرمیشن کا شیئر کونفیدینشن انفرمیشن کا یوز اس پرسنل کی پرمیشن کے بغیر اس کا یوز کرنا ہے تو اگر کیونکہ آج کل جتنی ایکٹیوٹی کمپیوٹر پر ہو رہی ہیں اس کی بنا پر اس کی انفرمیشن کو وہاں سے بنا بتائے حاصل کر لینا یہ بھی آنا تھوڑا ہی جوز ہے مس یوز میں آتا ہے کمپیوٹر میں اور اس کے بعد اگر پڑی ہوئی انفرمیشن جو کمپیوٹر میں پہلے سے سٹورڈ ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کر دینا یا اس کو ڈسٹروئ کر دینا یا اس میں کسی قسم کا منپلیٹ کر دینا یا اس میں کسی چیز کا انسرٹ کر دینا یہ بھی اس کے پارٹ میں آ سکتا ہے تو یوز اس طرح کرکے سے کرنا بھی مس یوز آف دی کمپیوٹر میں فال کرتا ہے کیٹیکری آف مس یوز آف دی کمپیوٹر میں فال کرتا ہے اور بھی بہت سے پوائنٹس نکل سکتے تھے اس کے لیکن جو میں نے مین مین پوائنٹس نکلے جس کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہ میں نے پوائنٹ منشن اوڈ کر دی اس کے بعد جب آپ انسان کسی یوزر کا آتھرائیسٹ ایکسیس کرتا ہے یعنی کہ اس کی انفرمیشن کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کے ریکارڈز کو ڈیلیٹ کر دینا اور بات سے پھر جانا آج کل یہ بھی مس یوز کیٹیکری آف دی کمپیوٹر میں نے یہاں پر جو ورڈ لکھا ڈینائنگ ایکسیس ٹو این آتھرائیس یوزر تو سب یہی کہتے کہ اس کا استعمال تو کمپیوٹر میں تو ریکارڈنگ ہو گئی یا کسی قسم میں کی ریکارڈ تو ہو گیا تو آپ وہ وہاں سے ایکسیس مل سکتی ہے کہ کبھے کس نے کیا استعمال کیا یہ فیسلیٹی بھی سیکیوریٹی ڈیکس ہے لیکن اگر وہ ریکارڈ آج کل جو ہیکنگ پوائنٹ آویو سے وہ ریکارڈ بھی ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس سینس میں 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 نے آپ کو اس کا بھی آنسر دے دیا ڈیلیٹ کرنے کے بعد ڈیلائی کر دے یعنی کہ ڈیلائی کا مطلب یہ ہے کہ ساری جگہوں سے ڈیٹا کو ریموک کر دینے کے بعد ہی منا کرنا ورنہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ ڈیلائی کرتا رہے اور اس کی وہاں سے ویڈیو مل دے اور اور لاس پوائنٹ پر آن آن آتھورائز رمووال آب دی انفرمیشن سٹورڈ بیسیکلی اوپٹین ڈا انفرمیشن فرم دا کمیوٹر ایک الارگ پارٹ ہے اور آپ کمپیوٹر سے کسی قسم کی انفرمیشن کو رموو کر دینا اس اورگنیزیشن کی اجازت کی بنا تو یہ بھی اس میں کیٹگریز میں فال کرتا ہے ایک ہے آپ کے کمپیوٹر سے انفرمیشن تو اپٹین کرنا دوسرا ہے کہ آپ کی انفرمیشن کو کمپیوٹر پر جو سٹورڈ ہوئی تھی اس کا رموو کر دینا یہ بیسیکلی تب ہوتا ہے جب آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں اور ناپسند کے طور پر اس کو آپ کا کمپیوٹیشن چل رہا ہو تب یہ قسم کی استعمالات کیے جاتے ہیں یہ تھا کیٹگریز آف میسیوز اس کے اور بھی بہت سے پوائنٹ نکل سکتے تھے لیکن جو پوائنٹ میں نے ڈسکلوز کیا ہے اس کو کونٹ میں جس طرح میں نے منشان آٹ کیا ہے اب detail فارم میں آپ نے اس کی ڈیٹیل ضرور لکھنا ہے computer fraud unauthorized obtaining of the information from a computer unauthorized alteration or destruction of information stored on the computer denying the access to an authorized user and last one is unauthorized removal of information stored on a computer اس کو ڈیٹیل فارم میں تین تین چارچہ لائنز کی آپ ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں اچھا کمپیٹر کے فراوڈ اب وہ کمپیٹر کے مسیوس کے بارے میں پڑھ لیا آپ کمپیٹر فراوڈ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے کنون کے مطابق جس نے کمپیٹر کے فراوڈ میں یہ چیز ڈیفائن کی گئی ہے کہ وہ پروپرٹی جو کسی سنس میں آپ کسی کا ڈیٹا ایکسیس کرتے ہیں پروپرٹی کو اٹین کرتے ہیں منی اٹین کرتے ہیں یا کسی اور قسم کا ایڈوانٹیجز اگر لیتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس جو بھی آپ کا کرائٹیر فال کرتا ہے اس میں وہ آپ نے کمپیٹر فراوڈ میں آتا ہے یہ بات جو پوائنٹ یہاں پر کی جارہی ہے وہ پوائنٹ کی جارہی ہے کہ آپ کے انڈر دی لاغ کیا اوبلیگیشنز ڈیفائن کی گئی ہیں کمپیٹر فراوڈ کے ماتے جس میں ایک منپلیشن کا مطلب یہی ہے کہ کتوری بہت چینجز کر دینا ڈیلیٹ کر دینا یعنی کمپیٹر انٹرنیٹ کا استعمال کر کر وہ کونسا مہتر ہے کوئی بھی مہتر آپ یوز کر رہے ہیں جس سے بے مانی سے مانی کو اپٹین کرنا بے مانی سے پروپرٹی کو اپٹین کرنا بے مانی سے کسی اور فائدے کو لینا جو کہ اس کا نقصان کر دے اور آپ کا فائدہ کر دے کسی کا نقصان کر کے فائدہ کرنا یہ لاغ کمیشن میں ڈیفائنڈ کیا گیا ہے کہ یہ کمپیٹر فراوڈ میں آتا ہے سب سے پہلا جو انپور فراوڈ ہے کچھ ٹائپس ہیں کٹیگریز ہیں تھری کٹیگریز ہیں کمپیٹر فراوڈ کی فردہ ڈیوائیٹیٹ ہے میں نے یہاں پر ڈیٹیل بہت کم لکھی ہوئی ہے لیکن میں جو بولوں گا اس کو آپ ایزٹس بے شک لکھ دیں اس سے آپ کی یہ جو ڈیٹیلز ہے کافی زیادہ ہو جائے گی کمپیٹر فراوڈ میں تین قسم کے جو کٹیگریز ہیں فراوڈ میں آتی ہیں ایک ہے انپور فراوڈ اور ایک ہے آؤٹپور فراوڈ اور تھرڈ ون ہے پروگرام فراوڈ انپور فراوڈ نیت یہ ہو کہ آپ نے جو ڈیٹا گلت ڈیٹا یا امینڈ کرنا ہے ڈیٹا کمپیٹر سے اس کو انپورٹ سے ہی پتا لگ رہا ہے کہ آپ نے ڈیٹا کا اینٹر کرنا ہے اور وہ اینٹر کرنا ہے ڈیٹا جو کہ فالس ہے جس سے دوسرے کی اور جو دوسرے کی اونیسٹی پر ایفیکٹ کریں تو اس قسم کا جو فراوڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انپورٹ فراوڈ اور اس میں نیت دیکھی جاتی ہے کہ نیت اس کو ڈینجر میں ڈالنا ہے اور دوسرا آپ کے پاس ہے کیمپیٹر فراوڈ اس سے ہی آپ کو معلوم ہو گیا آؤٹپور فراوڈ سے کہ بات میں جو نتیجہ خرصی آ جاتا ہے یعنی کہ آؤٹپور فراوڈ انوالزہ سٹیلنگ اور مس یوزنگ سسٹم آؤٹوڈ ایک چیز پر اڈک تیار ہو گئی اور اس کو لانچ سے پہلے ہی اس کا سٹیلنگ اس کو سٹیل کر لیا جائے تو آؤٹپور فراوڈ ہو گیا یا اس سسٹم جو آپ کا بن چکا ہے آپ نے اس میں چینجرز جو بھی کی اس کے مطابق آپ نے جب مارکن میں لانچ کر دیا اور تب اس کا مس یوز کر دینا مس یوز سسٹم مس یوز کر کر اور اس کو اپنی پروپرٹی بنا لینا تو یہ بھی آؤٹپور فراوڈ میں آتا ہے I hope you understand کہ میں کس معاملے میں کمپیوٹر فراوڈ کی ڈیفنیشن کو ایکسپلین کر رہا ہوں تھرڈ ون ہے کہ پروگرام میں فراوڈ یعنی کہ پروگرام میں تبدیلیاں کر دینا دیورنگ ایکزیکیوشن اگر دیورنگ جو دیا گیا ہے اس میں اگر بے مانی سے اس کی اجازت کے بغیر اور اس کو ڈی گریٹ کرنے کے لیے اس میں اگر تبدیلیاں کر دینا جس سے اس کو کافی زیادہ لاؤز کا اندیشہ ہو اور ہو بھی جائے تو اس قسم کے فراوڈ کو پروگرام فراوڈ کہتے ہیں سیمپل ان کے آنسرز تھے اس لیے باقی ڈیٹیل آپ کو گول کے بتا دی کمپیوٹر فراوڈ بھی ہمارا یہ ڈوپک ڈ ہو گیا جس میں کمپیوٹر میس یوز آتے تھے اس میں ہی آتے اب اس کے بعد آپ ہی وہ کوائنٹ ہیں کہ اناثورائز اپٹین کرنا کمپیوٹر کا ایکسیس کرنا اس میں کیا چیزیں آتی ہوں The second form that second form of the misuse not a form it's a form second form of the misuse identified by the law commissions جو بھی بات کی جاری ہے وہ under the law کی جاری ہے اور یہ چیزیں پہلے سے ڈی فائنڈ ہیں جس کا ہم بس نا ہو رکھ کر اپنی پروڈکٹ یا اپنی اس چیز کا یوز کرتے اگر ہم اس جاننے کے ساتھ ساتھ پھر بھی ہم اس کا misuse کریں unauthorized obtaining information from a computer تو ہم اس کو computer misuse میں لیتے ہیں اور اس کی جو sub divided case میں کیا جاتا ہے ایک جو میں نے last topic بھی آپ کو پڑھایا hacking کا ہمارا 11 content ہے video uploaded آپ بیک جا کر last lecture لے سکتے ہیں hacking پر computer hacking access یا accessing a computer without the authorization of the owner is called computer hacking simple definition in this case the person accesses the computer secretly for stealing information بتائے بنائے کام کیا جب سب کے سامنے آکر نہیں کام کرے secret کام کرے گا اور اس information کو steal کرے چوری کرنے کی کوشش کرے یا data یا اس میں changes تو اگر یہ intentionally اس کا نیت ہو نیت کے مطابق کام کرے تو وہ computer hacking میں آگر اس کا مقصد اس کو تباہ بڑواد کرنا ہے second قسم کی جو unauthorized use ہے computer کا وہ ہے evas dropping evas dropping basically آپ کا literal اس کا meaning یہ ہے کہ listening اور spying کے حساب سے اگر اس کو آپ spy کہتے ہیں جس وسی اگر دو بندے آپس میں communicate کر رہے ہیں تو تیسرہ بندہ اس کو listen کر رہا ہے listening کر رہا ہے کی ان دونوں کی communication کا اور جو important data اس نے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ سے شیئر کیا ہے اور اس نے اس کا استعمال کا لیا then آپ کا یہ بھی misuse of the computer میں involved unauthorized دو پوائنٹ ہوگئے computer hacking اور invest dropping اور اس کے حساب third point ہے unauthorized use of the computer for personal benefit ہائکنگ ہائکنگ بھی بعض اوپشنز آتی ہیں کہ دوسرے کہتے ہیں کہ فلان کیز کی ہمیں ایکسیس چاہیے تو وہ ایکسیس کر کے دیتا اس کو تو ہیکنگ کرنا آتا ہے وہ ایکسیس کر کے ان کو ان فرمیش پر کر دیتا ایز ایچن کے طور پر ان سے منی اٹین کر لیتا دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ لسننگ کے حوالے سے اگر کسی قسم کے سٹیلنگ ہو رہی ہے کمپیوٹر کا استعمال کر کے سٹیلنگ کی جارہی ہے اس کو ویس ڈروپنگ کہتے ہیں اور تھرڈ ون ہے کہ اگر اس کو پرسنل بینیفیٹ کے طور پر استعمال کیا تو آج کل جیدہ تر جو جنریشن ہے وہ پرسنل یوز کا استعمال کی کرنا چاہی ہے بیسیکلی جو میں نے آپ کو بات کر لی وہ کسی کی پرسنل بینیفیٹ کے لیے کسی کی پرسنل بینیفیٹ کے لیے اگر اس کا استعمال کر رہے کوئی تو اس کو ہم unauthorized use of the computer for personal benefit میں لیں گے اور یہ پوائنٹ ہے obtaining the unauthorized success to the computer یہ پر ہمارا جو topic ہے computer misuse اور criminal law کے مطابق ہمارا یہ topic ختم ہو گیا آج کا lecture ہم یہ پر ختم کرتے ہے next lecture جو ہم next topic کے ساتھ continue کریں گے وہ next topic ہے regulation and control of the personal information